پھر آئے ہو رہا ہوں ویڈیو تو امید کرتا ہوں سب ویورز بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی گاڑی کے ساتھ اور اس دفعہ جو ہے ٹویٹر لینڈ کروزر گرانڈ کی بارے میں ہے ویڈیو اس پہ ہم ریویو کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ تری سکسٹی ویو دیکھیں اس کے بعد جو ہے اس کے دیٹیل پہ بات کریں گے موڈل کے بارے میں اور مائلج کے بارے میں تو بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ٹویٹا لینڈ کرویزر جو ہے وی ایٹ اس پہ جو ہے وہ ریویو کرے تو تری سکسٹی ویو آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت نیٹ این کلین گاڑی ہے پل وائٹ کلر ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ ریم ٹائر لگے ہوئے ہیں تو گاڑی کی کنڈیشن سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا تو جی ناظرین ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ریٹیل آپ کو مل سکے تو فرنٹ لائٹ دیکھ اس کے ساتھ جو ہے وہ واشر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت خوبصورت کروم کی جالی لگی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ریم ٹائر اور ساتھ میں بتاتا چلو یہ آج جس گاڑی کے ہم ریویو کر رہے ہیں وہ ہے ٹویٹا لینڈ کروزر گرینڈ 2003 موڈل ہے اور بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وی ایٹ کی بیجنگ ساتھ میں جو ہے وہ لینڈ کروزر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ جو ہے وہ بیک شیشے پہ وائپر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے پریویسی جو ہے وہ گلاسز جاپان سے اس پہ آتے ہیں اس کے ٹچ ہینڈل مطلب جو ہے وہ ٹچ سسٹم تو نہیں ہے لیکن ہینڈل اس کے جو ہے وہ میچنگ ہے باڈی کے ساتھ اور فرانٹ لائٹ سے ویو دیکھ لیں تو بہت خوبصورت نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے اگر قیمت کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی قیمت کنڈیشن کے مطابق ہوتی ہے اور نمبر کا تو جو بڑی گاڑیا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اس کی قیمت جو دوہزار تین موڈل ہے اور یا یہ واڑی گاڑی ہے تو سکس ملین روپیز جو ہے وہ آنر اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو گاڑی کی کنڈیشن سے اور اگر آج کل کی مارکیٹ دیکھے جائے تو بہت مناسب ریٹ جو ہے وہ آنر اس کی مانگ رہا ہے آورال فورٹی ٹو ہنڈرڈ انجن ہے اسے آنلین ٹویٹر لین کروزر وی ایکس لیمیٹیڈ بھی کہتے ہیں بعض لوگ اسے گرینڈ کہتے ہیں اس میں ایک سائگنیس فائرینٹ آتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ آپشن اس میں آویلیبل ہے خیر چلتے ہیں گاڑی کی اندر اور انٹیریر وی آپ کو دکھا دوں بالکل نیٹ ان کلین دروازوں کے سیلز وغیرہ آپ دیکھ لے اور باقی جو ہے اس میں سیڈز دیکھ لے جو ہے الیکٹرک سیڈز ہے یہاں سے آپ اوپر نیچے فور فائف ویس پہ جو ہے آگے پیچھے کر سکتے ہے اور یہ پوش سٹارٹ نہیں ہے باقی سارے آپشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ایس آر ایس ایئر بیگ آتے ہیں ایک کمپنی کی طرف سے تو اس بھی وہ گیر لیور بھی دیکھ لے بہت بڑا ایریا اس کے ساتھ ہے اس ساتھ سی ساتھ یہ جو ہے سن روف بھی ہے اس میں تو بیک سائٹ سے دروازے کی کنڈیشن آپ کو بتا دوں بیچ کلر اور گری کلر اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ وڈن پینیلنگ کے ساتھ یہ تین کلر کمپنیشن میں ہے اس کی دروازے اور پردے ہو گئے تو یہ بیک سائٹ کپ ہولڈرز وغیرہ ڈیفرنٹ آپشن جو ہے وہ اس میں ہو گئے تو ڈیش ویو دیکھ لے بیک سے بہت خوبصورت ویو ہے فور سپوک انجن انفوٹیمنٹ سسٹم اور ہیٹنگ سیٹس وغیرہ یہ سن روف ہو گیا تو مطلب بہت زبردست جب ٹویٹرلین کروزر ہو گیا تو وہ تو لازمی بات ہے کہ بہت زبردست ہو گا آم ریسٹ ہو گیا اور لیدر سیٹس ہو گئے لیدر سیٹس کے جو خراب ہوئے ہیں لیکن یہ ٹیک ہو سکتے ہیں اگر کوئی مطلب اس کو ٹیک کرنا چاہتا ہے تو آج کل اس طرح کچھ کیمیکلز آئے ہیں کہ آپ اس پر لگا دے تو یہ سیٹس وہ دوبارہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں وہ کریکس وغیرہ جو ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو خیر آتے ہیں گاڑی کی طرف اور بیک سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ سیون سیٹر ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیٹس جو ہے اس کے بیک پر لگے ہیں بیک ڈکی بھی دیکھ لیں بلکل نیٹ این کلین سارے سیلز جو ہے انٹیکٹ ہے اور سیون سیٹر ہے بطلب دو بندے بیک سائٹ پر بھی بیک سکتے ہے اگر فرنٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جو ہے وہ بیک سائٹ ڈور جو کیونکہ یہ فائیو ڈور ہے اس بک سائز اسیو وی بھی اسے کہتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹ میں کافی آ جو ہے ٹویٹا لین کریزر گرانٹ آ نائنٹی نائن سے آن ورڈ جو ہے ٹو تاؤزن سکس سیون تک یہ مارڈل آیا ہے تو کافی فیمس ہے اور لوگ سٹل اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس میں وی ایٹ فورٹی ٹو ہنڈرڈ لیٹر فورٹی ٹو ہنڈرڈ ال انجن لگا ہوا ہے جو کافی ایک مضبوط اور کافی ہیوی انجن ہے اگر مائلج کی بات کی جائے تو تقریباً تقریباً یہ پانچ سے چھے کلومیٹر دیتا ہے اس سے آگے جو ہے مشکل ہے چھے ساڑھے چھے میکسیمم ساتھ اگر بہت نیا انجن ہو اور کام گاڑی یوز ہوئی ہو اور بہت آپ طریقے سے چلائے تو چھے سے ساتھ سے کلومیٹر پر لیٹر سے یہ اوپر نہیں جاتی اگر کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہے تو وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے تو خیر لیف سائٹ پہ جو بے ہے الیکٹرک سیٹ سے دو ایس ایس بیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو بتا بھی ر فرانٹ پہ انجن دیکھ لیں انجن بے تو بہلکل نیٹ اینڈ کلین انجن بے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرکولر لگا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل ہمارا چینل آٹو پوائنٹ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل کا نوٹفکیشن بھی دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں انٹیریئر کی ریویو کرتے ہیں گاڑی کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کی جو ہے وہ سپیڈو میٹر دیکھ لیں بہت خوبصورت سپیڈو میٹر ہے مائلج ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپیڈ ہو گیا اور آر پی ایم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈیفرنٹ آپشنز کے ساتھ ہے انفوٹیمنٹ سسٹم ہو گیا ایسی اس کا بہت زبردست ایسی پینل بہت کافی بڑا ہے کیونکہ گاڑی بڑی ہے تو پینل اور بوٹنز وغیرہ بھی انہوں نے کافی بڑے لگائے ہیں جو ایک اچھا لک دیتی ہے کیونکہ زیادہ تر چھوٹی گاڑوں میں جو ہے وہ یونٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ سیٹنگ آپشن اور پاور اور فور بائی فور اور جو ہے ڈیف لک وغیرہ سارے آپشن جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے تو آپ یہاں سے سارے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ایک ڈرائیو لیتے ہیں ٹیسٹ ڈرائیو بلکل روڈ گریپ گاڑی کا بہت زبردست ہے اور روڈ سیفٹی بھی اس میں دو ایس آر ایس ائر بیک لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لگجری کلاس میں آتے ہیں تو روڈ سیفٹی وغیرہ کا اور باقی سارے چیزوں کا جو ہے کمپنی کی طرف سے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور ایک مطلب بہت ہائی ایماؤنٹ جو ہے وہ کمپنی لیتی ہے سپیشلی نائے موڈرز جو ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگے ہیں زیڈ ایکس ہو گئے یا اس کے چار کروڑ اور پانچ کروڑ تک ایون اس کی قیمتیں جا رہی ہیں تو اس حساب سے جو ہے پھر وہ سیفٹی اور لگجری اور باقی سارے چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ